یہ تصویر سیریا سے آئی ہے بھیشن بھوکم کے قارن ترکی اور سیریا میں لگ بھر دو ہزار بڑی عمارتیں دوست ہو گئی ہیں اور گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہیں انہی کے ملبے میں یہ بھائی بہن ملے ہیں جو سترہ گھنٹے تک دبے رہنے کے بعد جیویت نکالے گئی ہیں بہن جو ہے وہ بھائی سے کوئی دو تین سال بڑی ہو گی اس تین ورش کے اندر نے ہی اس ننہی سی بچی کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ خود بڑے پتھر کے نیچے فسے ہونے کے بعد بھی چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر سترہ گھڑے اسے ہونسلہ دیتی رہی یدی یہ لڑکی اکیلی دبی ہوتی تو شاید ٹوٹ گئی ہوتی چھوٹے بھائی کو بچانے کے زد نہیں اس کی بھی رکشہ کی ہے ایک بات تو ہے کہ ذمہ داری کا حساس ہوئے وہ منوشے کو بہت شک پشالی بنا دیتا ہے صرف دونوں کے چہروں پر بھاو کو دیکھئے کتنا انتر ہے لڑکے کے چہرے پر بھائی ہے پیڑا ہے وہ لگاتار روتا رہا ہے پر لڑکی کے چہرے پر شانتی اور ساحس تبھاؤ ہے جیسے اسے پتا ہو کہ اسے رونا نہیں ہے وہ جانتی ہے کہ وہ رونے لگی تو چھوٹا بھائی مل جائے گا سو وہ رو ہی نہیں بلکہ لگاتار لڑتی رہی اب دراصل لگاتار ہوتی موتوں کے بیچ خود کا حوصلہ بنایا رکھنا بہت بڑی بات ہے وہ بھی تب جب آپ کی عمر کیول سات سال ہے اور آپ اب تک کی زندگی میں ماباپ کی چھترچھائی میں رہے ہو میں نے اسنگ خبار انبھو کیا ہے کہ بھائیوں کے لئے بہنے صدیف دیوار بن جاتی ہے ان کی ہر مشکل کیا گئے